بی ایس انگلیش لیٹرچر کے سلسلے میں ڈرامے پرومیتھیس باؤنڈ کی آج آخری قسط ہے آخری ویڈیو ہے اس ڈرامے کو آج سے ہزاروں سال پہلے یعنی پانچ سو قبل مسیح کے آس پاس ایسکلس نے لکھا تھا اس کے تین حصہ پہلے دیکھ چکے ہیں نہیں دیکھ چکے تو آپ میرے ایکاؤنٹ ادریس خان ون 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 پہ یعنی ادریس خان ٹپل ون 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 کے اوپر بغیر کسی سپیس کے آپ اس میں دیکھ سکتے ہو یوٹیوب پر چوتھے حصہ شروع کرتے ہیں چوتھ اور آخری حصہ تو چلیں یہ شروع کرتے ہیں ایو ڈا ڈاوٹر آف اینیکس کنگ اف آرگاؤس آرگاؤس کے سلطنت کا بادشاہ اس کی بیٹی ہوتی ہے ایو آرائیوز وہ وہاں پہ آ جاتی ہے ایو ہیڈ بکم دا آبجکٹ آف زیوس افیکشنز اینڈ ڈیزائرز زیوس دیوتا کی ذاتی کا نشانہ بنی ہوتی ہے یہ لڑکی ایو جو کہ آرگاؤس کے علاقے کے بادشاہ کی بیٹی تھی وچھ اینگرڈ زیوس وائف اب زیوس اور اس ایو کے درمیان جو تعلقات تھے اس سے زیوس دیوتا کی بیوی وہ بہت غصہ ہوئی اس زیوس کی بیوی کا نام تھا ہیرہ ایو's father was advised ایو کے والد کو یہ نصیحت کی گئی یا اس سے کہا گیا to banish his daughter from his house زیوس دیوتا کی بیوی نے ایو کے والد کو کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو گھر سے نکالے which she does جو کہ وہ اپنے گھر سے نکال دیتا ہے زیوس دیوتا کی بیوی کے ڈر سے ایو then wanders the earth وہ زمین کے اوپر ماری ماری پھرتی ہے ہیرہ turned ایو into a hafer اب زیوس کی جو ظالم بیوی ہوتی ہے وہ ایو کو مزید یہ کہ اس کو ایک گائے میں وہ تبدیل کر دیتی ہے جادو سے and the herder argus drove her from land to land جو چرواہا ہوتا ہے argus وہ اس گائے کو جو کہ اصل میں ہوتی ہے ایو آرگس کے آرگوس علاقے کے بادشاہ کی بیٹی جو کو ابھی وہ گائے بنی ہوتی ہے تو وہ چرواہا اس کو لے کر ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے کے جاتا ہے after argus was killed by hermes اب یہ جو چرواہا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے کس کے ہاتھوں hermes کے ہاتھوں a new torment was inflicted on ایو تو اس کے مرنے کے بعد یہ جو ایو لڑکی ہے اس کے اوپر ایک مزید ایک مصیبت آتی ہے a plague of gang flies تو یہ جو مویشیوں کو کاٹنے والے جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور یوں ایو کی جو تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے she has now arrived at the desolate place اب وہ اس ویران جگہ پہ آ جاتی ہے where prometheus is chained جہاں پر prometheus کو سزا دینے کے لیے اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے prometheus is familiar with her story prometheus کو اس کی کہانی کا پتہ ہوتا ہے یعنی ایو کی کہانی کا پتہ ہوتا ہے and she recognizes him as the great friend to humans ایو پرومیتheus کو انسانوں کے بہت بڑے دوست کے طور پر وہ اس کو شناخت کر لیتی ہے the chorus doesn't know ایو's past جو chorus ہوتا ہے actors کا ایک group جو کہ اس کہانی کے action کے اوپر تفسرہ کرتا ہے اس کو ایو کی کہانی کا پتہ نہیں ہوتا اس کی ماضی کا پتہ نہیں ہوتا and persuades prometheus to let ایو tell them اور وہ prometheus کو اس بات پر مجبور کر دیتے ہیں یہ جو chorus کہ ایو کو اپنی کہانی بتانے دو prometheus کو پہلے سے اس کے کہانی پتہ ہوتی ہے لیکن chorus prometheus سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو اپنی کہانی بتا دینے دو the chorus is shocked اس group of actors کو ایک صدمہ پہنچتا ہے and saddened and asked prometheus to tell of your future wanderings تو chorus پرومیتیس سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کے مستقبل میں اس لڑکی کے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ جو در بدر پھر رہی ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے he hesitates وہ تھوڑا سا ہچکچاتا ہے because he knows it will be painful کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ مزید کچھ برا ہونے والا ہے پہلے زیوس دیوتا کی بیوی کی کہنے پر ایو کے والد نے اس کو گھر سے نکالا پھر زیوس دیوتا کی بیوی نے اس کو جادو سے ایک گائے بنایا اس کے چرواہے کے مرنے کے بعد اس کو پر گیڈ نامی مکھیوں نے حملہ کیا اور اس کے ساتھ مستقبل میں اور بھی مزید برا ہونے والا ہے تو یہ کچھ پرومیتیس بتانے سے ہچک جاتا ہے a brief dialogue reveals that پرومیتیس and ایو are both victims of زیوس مختصر سے مقالمے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ظاہری بات ہے پرومیتیس اور ایو دونوں ایک ہی ظالم کا شکار ہوئے ہیں اور وہ ہے زیوس دیوتا and that in the future پرومیتیس which eventually be freed by the descendants of ایو ایو کے جو اولاد ہے وہ آ کر پرومیتیس کو اس سزا سے نجات دلائیں گی پرومیتیس asks ایو to choose پرومیتیس ایو کو منتخب کرنے کی حضر تم ایک چیز چن لو does she want to hear the rest of her own future کہ کیا وہ اپنے مستقبل کی مزید کہانی سنے گی or the name of her descendant that will rescue him یا تمہیں وہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں اس اولاد کا پتہ بتا دوں جو مجھے چھوڑانے کے لئے آئے گا the chorus interacts group of actors وہ جو chorus ہے وہ اس دور تائم پہ دخل اندازی کرتا ہے وہ بات کرنے لگتا ہے they want both one answer for you and one for themselves وہ چاہتا ہے کہ پرومیتیس ان دونوں کی جو ہے ان دونوں سوالوں کا جواب دے دے پرومیتیس فورسیز پرومیتیس مستقبل میں دیکھ سکتا ہے that eo's wanderings will end at the mouth of the nile کہ eo کی یہ جو دربدر پھرنا ہے یہ دریائنیل کی کہہ رہے ہیں کنارے جا کے یہ ختم ہوگا where zeus will restore her zeus اس کو واپس انسان میں تبدیل کر لے گا she will give birth to a son اپیفیس اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام اپیفیس ہوگا who will father fifty daughters جو کہ پچاس بیٹیوں کا باپ بنے گا all of whom will murder their husbands اس کے جو بیٹیاں ہوں گی ساری بیٹیاں اپنی شہروں کو مار دیں گی except for one ایک بیٹی ہے جو اپنی شہر کو نہیں مارے گی who will bear a line of kings اس سے بادشاہوں کا ایک سلسلہ چلنے کلے گا and another one who will rescue prometheus from his torment ایک بات ساہ ان میں سے ایسا آئے گا جو کہ prometheus کو اس سزا سے نجات دلائے گا prometheus further rescuer is not named prometheus future rescuer is not named prometheus کا مستقبل میں نجات دانے والے کا نام یہاں پہ نہیں بتایا جاتا but is known to be hercules یو باؤنس اووے اس کو بعد میں hercules کے نام پہ جانا جاتا ہے ایوز وہاں سے چل پڑتی ہے prometheus پروکلیمز that no matter how great zeus may be prometheus کہتا ہے کہ zeus کا ایک کتنا بھی بڑا ہو جائے his reign will eventually come to an end اس کے بات چاہیے ایک دن تو ختم ہوگی zeus may do his worst but it will not be forever zeus چاہے اس کے ساتھ جتنا بھی برا کرے لیکن ہمیشہ تو نہیں کر سکتا the chorus express caution chorus جو وہاں پہ group of actors وہ اس سے کہتا ہے کہ تم احتیاط کرو which he responds to with even more defiance لیکن احتیاط کرنے کے مشورے کے جواب میں وہ اور بھی زیادہ بدتمیزی دکھاتا ہے کہ میں تو کروں گا prometheus words have reached zeus prometheus کے الفاظ zeus دیوتا تک پہنچتے ہیں whose messenger hermes appears to urge prometheus to reveal his secret about the marriage that threatens zeus zeus کا نمائندہ hermes prometheus کے پاس آتا ہے اور اس کو پر زور ڈالتا ہے کہ تم اس بندے کا نام بتاؤ جس کی وجہ سے zeus کو یعنی zeus دوست دیوتا کو خطرہ لائق ہوگا hermes reveal zeus own threats hermes zeus کو پیش آنے والے خطرے کے بارے میں خود بتاتا ہے the earthquakes زلزلہ آئے گا the fall of the mountain that will bury prometheus یہ جو چٹان ہے جو پہاڑ یہ گرے گا جس کے نتیجے میں prometheus یہیں پہ دفن ہو جائے گا the eagle that will attack prometheus vital organs اور وہ اس چیل کے بارے میں بھی بتاتا ہے جو کہ prometheus کا کلیجر کھانے کے لیے آئے گی prometheus states again that he knows all that is to come prometheus کہتا ہے کہ جو کچھ مستقبل میں پیش آنے والا ہے سب کے بارے میں وہ جانتا ہے and will endure it اور وہ اس کو برداشت کرے گا پتانے کی بجائے اس کو برداشت کرے گا prometheus wants the chorus to stand aside prometheus oceanus دیوتا کی بیٹیوں کا جو گروپ ہے اسے کہتا ہے کہ تم سائیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ they don't وہ سائیٹ وہ سائیٹ پہ نہیں ہوتی the end comes ڈرامے کے اخترام ہوتا ہے earthquakes زلزلہ آتا ہے dust storm گرد غبار کا طوفان آتا ہے jagged lightning آسمانی بجلی کڑکتی ہے whirlwind آگ کے بگولے آتے ہیں as Zeus blasts prometheus to tartarus down in the balls of the earth Zeus prometheus کو زمین کے اندر tartarus کے علاقے میں بھیجتا ہے prometheus has the last line of the play prometheus اس کہانی کا آخری وہ جملہ کہتا ہے oh holy mother mine اے میری مقدس ماں oh you firmament that revolves the common light of all ہم سب کے زمین ہم سب کے آس پاس جو روشنی چمکتی ہے you see the wrongs I suffer تم دیکھ رہی ہو کہ میرے اوپر کیا ظلم ہو رہے ہیں prometheus vanishes